بھارت واسیوں اگابہ کے میدان سے ہو چکا ہے آپ کا بتا دے ایک پہلا وم اپ مقابلہ بھارتی کرکٹیم آج آسٹریلیای ٹیم کے سنگ کھیل رہی ہے دوستو مقابلہ شروع ہوا آسٹریلیای کپتان ایرون فنچ کے ٹاؤس جیتنے کے ساتھ جنہوں نے ٹاؤس جیت کر پہلے گندبازی چنی دونوں ہی ٹیموں کو اس بات کی انمتی دی گئی تھی کہ وہ پندرہ پندرہ کھلاڑی کھلا سکتے ہیں لیکن تائرے کے اندر گیارہ ہی رہیں گے حالانکہ کھلاڑیوں میں رشت پند کا نام شمار رہی تھا اس کے باوجود دوستو کہنا پڑے گا بھارت یا بلے بازی میں آج دم کی تھوڑی کمی ضرور لگی لیکن دو کھلاڑیوں نے بھار کو سمال لیا اور دوستو یہ دو کھلاڑی بنے کیل رہول و سورے کمار یادم مقابلے کی شروعات میں ہی کیل رہول نے تاورت وڑ بلے بازی کرتے ہو 27 گیندوں میں 50 جڑ دیا تھا اور دوستو دوسرے چھوڑ سے روحی شرما نے بھی ان کا ساتھ دیتے ہو تقریباً 15 رنطوں بنا ہی دیئے تھے حالانکہ دوستو اس کے بعد ویرات کوھلی فلوپ رہے آردک پینڈیا بھی کچھ نہیں کر پائے لیکن سورے کمار یادم کی دمدار بلے بازی کے دم پر آج ہماری بھارتی کرکٹیم 180 کے پار پھر پہنچی گئی تھی سورے کے 50 کے دم پر ہم نے 187 کا ٹارگٹ دیا دوستو پھر آسٹریلیا ٹیم کو لگ رہا تھا کہ ٹارگٹ تو ٹھیک ٹھاک ہے جیت بھی آرام جا سکتے ہیں لیکن دوستو اس بات کو بھلا کیسے بھول سکتے ہیں کہ کنگارو تو اپنی دھرتی پر ہی کھیل رہے ہیں اور ان کو ہرانا بہتی مشکل ہوتا ہے ایسی جگہ پر اور دوستو جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا یہ ڈر سچ میں بدلتا ثابت بھی ہوتا نظر آیا دوستو مشل مارش اور ایران فنچ کی تابر توڑ بلے بازی کو دیکھ کر یہ اندازہ سب لگا چکے تھے کہ سکور تو بڑا بنا سکتے ہیں اب جس ٹیم کا سکور چیز کرتے ہو پانچ اوور میں چالیس تک پہنچ جائے تو دوستو بچانے والے کی ٹیم میں تو سانسے چڑھنے لگ جاتی ہیں اور ایسا ہی ہونے لگا تھا ایران فنچ کی تابر توڑ بلے بازی آر تک رگٹیم کے کلاف نئے رنگ لے رہی تھی لیکن دوسرے چھوٹ سے اس پارٹنرشپ کو توڑنا بیت ضروری تھا جیتنے کے لیے کیونکہ دوستو یہ دونوں مل کر لکشے کو اکیلے بھی چیز کر دیتے اور تب ہی دوستو ایک ایسا فیسٹیل یہ روحی شرما نے بھووی کے ساتھ مل کر کہ پورو میچی پلڑ گیا واقعے دوستو پاری کے چھٹے اوور کا ہے بھونیشویر کمار کو بیک ٹی بیک رنس لگ رہے تھے اور روحی شرما اس بات کو نوٹیس بھی کر رہے تھے چھکے چھوکے چڑھتے ہوئے میچیل مارس شاید یہ بھول گئے کہ روحی تے ایک تگڑی کپتان ہے جنہوں نے بھونیشویر کو جا کر شوٹ گیند ڈالنے کی سلا دی دوسرے بھونیشویر نے بھی اس سلا کو اپنا کر آف سٹمپ کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے ایک زبردہ شوٹ گیند ڈال دی نمبے قط کے میچیل مارس اس گیند کو ڈیفنڈ کرنا چاہ رہے تھے لیکن گیند ان کے پلے پر لگ کر سیدھا وکیٹس میں خوش گئی جس کے چلتے وہ 33 پر آؤٹ ہو گئے اور دوستو یہی سے یہ پارٹنرشپ ٹوٹی لیکن بھارتی کرگٹ ٹیم کو مل گئی جیت کی وہ امید جسے ہر کوئی ڈھونڈ رہا تھا اور دوستو روحیت کے اسی فیصلے کے بعد اصل مائنے میں میچ پلٹا کیونکہ چہل نے بھی پھر میکسوال کو آتے ہی کلین بول کر دیا اور یہی سے بھارتی ٹیم جیت کی رہ پر چل دی تھی جسے کی دوستو انتر بہت بڑا ہو گیا اور جیتنے کے لئے اسٹریلی کو 50 گیند میں 90 رن چاہیے تھے لیکن دوستو اصلی مقابلہ تو پلٹا آگے چل کر ہرشل پٹیل اور محمد شمی نے ہرشل پٹیل نے جہاں پاری کے 19 یومور میں دوستو ایرن فنچ کے ساتھ ساتھ ٹیم ڈیویڈ کو آؤٹ کیا تو وہیں شمی نے تو الگی لیول کا چمتکار کر دیا جیتنے کے لئے دوستو انتر بہت 6 گیندوں میں 11 رن چاہیے تھے اور پھر شمی آتے ہیں کچھ ایسا کر دیتے ہیں جس کی کسی نے کلپنا تک نہیں کی تھی دوستو اپنے آور میں شمی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار چار وکٹ لے کر پوری اوشلیہ کی ٹیم کو آل آؤٹ کرنے کا اتحاسک ریکارڈ اپنے نام کر جاتے ہیں شمی نے کمین سے لے کر جوش انگلیس اور یہاں تک کی ریچرڈسن جیسے کھلاڑیوں کو بھی آؤٹ کر 180 پر اوشلیہ ٹیم کو روکا اور ہمیں اس میچ میں نجا نے کہاں سے آ کر جتا دیا روہیت اور شمی کا یہی چمتکاری فیصلہ دوستو بھارت کو جتا گیا لیکن آپ روہیت کے فیصلے کو شمی کی گندبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے بار